نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں کلم نیوز پورے پردیش میں نیشنل لوگ عدالت کا یوجن 12 دسمبر کو کیا گیا اسی کے کڑی میں ہنمانگڑ کے اندر بھی نیشنل لوگ عدالت کا یوجن شریع سورہ پرکاش کانکڑا دیکس جلا ویدک سیوہ پرادی کرن ایوہ جلا ایم شہسن نایدیش کی دیکستہ میں کیا گیا ہے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اس لوگ عدالت کے اندر راجی نامیں اور انہیں کئی پرکار کے پرکارن پیش ہوتے ہیں اور جلا ویدک سیوہ پرادی کرن کے اندر زیادہ سے زیادہ کیس کو نپٹانے کا پریاست رہتا ہے آپ کو یہی بتا دیں کہ 625 پرکارنوں کا اس لوگ عدالت کے اندر جو کی 12 دسمبر کو ہنمانگڑ میں جلا ویدک سیوہ پرادی کرن کارلے میں کیا گیا تھا اس میں 625 پرکارنوں کا نستارن کر دیا گیا ہے اسی کرم میں شریع بیجے پرکاش سونی سچیف جلا ویدک سیوہ پرادی کرن انمانگڑ نے بھی لوگ عدالت کے بارے میں جان کری دیتے ہیں بتایا کہ کس پرکار کلائنٹ کو لوگ عدالت کے مادیم سے لا ملتا ہے انہوں نے بتایا کہ پرکارن نستارن میں عدی وقتوں کی بھومکا کے بارے میں بھی مہتپوند یوگدان رہتا ہے اور وہاں پر بے آ کر لوگوں کو سمجھائش کر لوگوں کے راجی نامہ اور انہیں پرکارنوں کا لوگ عدالت کے مادیم سے پورا کرتے ہیں اور انہیں نستار کرواتے ہیں جس سے سمیہ کی بچت ہوتی ہے اور لوگوں کو کم پریشان بھی ہونا پڑتا ہے اس لوگ عدالت کے بارے میں بیجے پرکاش سونی سچیف جلا ویدک سیوہ پرادی کرن نے کیا کہا ہے وہ بھی آپ کو سناتے ہیں آج مانگی راستہ لارجی ویدک سیوہ پردی کرن دوارا جیلا ویدک سیوہ پردی کرن کی اور سے راستی لوگ درکت آئی وزن کیا جارہا ہے اس کے لئے ارمانگر جیلے میں لگ بگ بائیسو کیس ریفر کیے گئے ہیں اور تعلق اسے کل اٹھارہ بینچوں کا گٹن کیا گیا ہے اس میں مکہ روپ سے آپسی پریوائرک معاملے جیک نادہ میں سے سمجھ جیسے معاملے اور ایسے سارے چھوٹے موٹے معاملے جس میں پارٹی کے بلدی راضی نہ ہو سکتا ہے ان کے لئے لوگ ادلت کا یوزن کیا گیا ہے ایک بیچ میں ایک عدی کاری کوئی ایک عدی وقتہ اپس کے جو کرتی لوگوں کے عدی وقتہ کو اس پرکار سے سمجھ کرنے کا پریانس کر رہے ہیں تاکہ ان کی جو سمجھ سے آئے وہ سمجھ ہو دیں واسطے کی بیوا دیں وہ انت ہو جائیں اس لوگ ادلت کا مکہ روپ سے فائدہ یہ ہے کہ اس میں کوئی کوڑ بیس نہیں لگتی ہے دی وقتہ کرنے کے ہو سکتا ہے نہیں اور یہاں تاکہ کوئی کوڑ بیس دیری ہے وہ کوڑ بیس بھی ریٹن ہوتی ہے وہ کی روپ سے پرانے معاملے ہیں ان کے لئے بھی یہ پریاس ہے کہ لوگوں کو ایک ایسا منس اپلپ کروائے جس سے کہ وہ بیٹ کر کے اپنے من موٹاو کو دور کر سکے اور راجی رامہ کر کے اپنے بیوادوں کا انت کر سکے شگر اور سستہ نیای اپلپ کروانا یہ راجی کا کرتو ہے اور ہمارا یہ پریاس ہے کہ لوگوں کو شگر لوگ عدالت کے معجم سے نائی دلائے جاسکے سر آج وہ کس پرکار کے سے زیادہ معاملے ہیں موٹر ایکسیڈنٹ سے سمجھت معاملوں کے لئے ٹریبنل گٹی تو رکھی ہے اور جو موٹر ایکسیڈنٹ کے سمجھ میں جو کیس ہے ان کو ادھک کرنے کا پریاس ہے کیونکہ ان میں مانے سروچ نیلے نے کیسے نورمز دیتی ہے جس کیا دار پر جو راشی ایکسیڈنٹ کے پریت وقتی کو دی جاتی ہے وہ لکھ بکتے ہو چکی ہے نردار کر دیئے گئے ان کیا دار پر ایمی سٹی کے جو ٹریبنل ہے وہ انسورنس کمپنی اور کلیمنٹ ان دونوں کے دیوکتہ کو اور پارٹیز کو بیٹا کر کیے پریاس کر رہے ہیں کہ کوئی ایسے کونٹم تے ہو جائے بینک سے سمجھت ماملے ہیں جن میں لون کے ماملے ہیں اور ویسے اسکر پتی پتنی کا سمجھت ماملے ہیں جن میں چھوٹے بھوٹے بات کو لے کر کے بیواد ہو جاتا ہے اس کے مجھے بیمارہ یہ پریاس ہے کہ پتی پتنی کا گھر مسائے جا سکے اور انہیں ایک منچ پر بیٹا کر کے ان کے منموٹا ہوئے وہ دودھ کیے ہیں سر اب تک کتنے ماملے کا نسخار نبتے کروا گیا آج اس کے لئے ہم نے پہلے لوکتالت میں پرکنوں کو ریفر کیا ریفر کرنے کے بعد پرکنوں میں پارٹیز کی سہمتی لی اونلین مادیم سے ان کے ویڈیو کولنگ کے مادیم سے ان کے اس طریقے سے کانفرنس کول کے مادیم سے اور پھر ان کے پری کاؤنسلنگ کی پری کاؤنسلنگ کے مادیم سے ہم نے ابھی تک لگ بگ دو سو ماملوں کا نشطان کر دیا ہے اور امید ہے کہ آج اور ادھک سے ادھک پرکنوں کا نشطان ہو کر کے ایسے ماملے نفترد ہو پائیں گے جس سے لگے گی آج لوک عدالت کا سپلہ ہے تو اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں جلہ لوک عدالت کے مادیم سے جلہ ویڈک سیوہ پرادیکن کے دوارہ جو جے اپرالہ کیا گیا ہے جو جے سادن اپنایا گیا ہے اس سے لوگوں کو نشلک نیائے بھی بلتا ہے اور خرچہ بھی نہیں آتا ہے لوگوں کو نشلک جے سیوہ دی جاتی ہے اور آپ سی بھائیچارے سے آپ سی سامجسسے سے اور آپ سی سمجھائی سے لوگوں کے جتنے بھی پینڈنگ کیس ہے اس کو نشتارن کرنے میں سویدہ رہتی ہے لوگوں کو اس کا لوک عدالت کے مادیم سے زیادہ زیادہ بوشے میں بھی لاب اٹھانا چاہیے تاکہ اپنی راجی نامے کے کیس اور انے کیس اس لوک عدالت کے جریے فری میں جو ہے نشتارن کیے جاتے ہیں لوگوں کو اس کا لاب لینا چاہیے کلم نیوز کے لیے گردیو سنگھ سائنی کی ریپورٹ موسیقی